ہمارے دیش کا اتحاس، ویبھن راجاؤں، مہراجاؤں، سام راجیوں اور پرجاہ تنتر کے شاسنکال میں آشا اور نراشا کی ایک لمبی کہانی ہے پرنتو آج سے لگ بھگ دو ہزار ورش پہلے وشو کے بلکل مدھ میں ایک راجہ اتپن ہوا تھا جو ہمیں ناکیول آشا دینے ورن اسمبھو اور اسہائے پرستیتیوں سے بھی نکالنے آیا جب آشا پوری ہونے میں گلمب ہوتا ہے تو من شتھل ہوتا ہے پرنتو جب لالسہ پوری ہوتی ہے تو جیون کا ورکش لگتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کی آشا نامہ کارکرم کو آرم کریں ہم لوگوں سے کچھ سوال پوچھتے ہیں کیا وہی ہوگا جو آپ کے بھاگے میں لکھا ہے بھاگے میں مانتی نہیں ہوں پرمیشن کی اچھا کے انسار ایک بھی پتہ نہیں ہل سکتا جب تک پرمیشن نہ چاہے نہیں بھاگے تو مجھے اپنا خود بنانا پڑے گا وہی ایسا نہیں ہوگا کہ جو بھاگے میں لکھا ہے وہی ہو بھاگے انسان خود بناتا ہے آپ کی آشا نامہ کارکرم میں آپ کا ہر دکھ سواگت ہے اس کارکرم میں ہم پارمشور کے بارتلب کے بارے میں بات کر رہے تھے آج کا بشاہ ہے پارکشہ میں سفلتا سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ عمر جی ہے جو ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے عمر جی ہمیں یہ بتائی کہ آپ کون سے پارکشہ کے بارے میں کہہ رہے تھے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو پارکشہ ہے جو یونیورسٹی یا کالج یا کوئی انٹریز اگزامنیشن ہے میں اس پارکشہ کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہوں اس کا پارکشہ کا مطلب ہے پرلوبن جو ٹیمٹیشن کہتے ہیں انگریزی میں یا ایک جو شیطان ہے جو دوست آتما کو سردار ہے جس کو آدم نے اپنی سارے جیون کی ستہ دے دی تھی وہ ہمیں اس ایسے پرلوبن لاتا ہے یا ہمارے شریر کے ابھی لاشائیں ہمارے شریر کے اندر بہت سارا پاپ ہے وہ جو وکار ہیں ہمارے شریر کے وہ ہمیں ایسی چیزیں کرنے کو ویوش کرتی ہیں جو پرمیشور کے وچن کے انوصار ٹھیک نہیں ہے بائبل میں ایک رسول تھا ایک پریریت تھا پولوس پرمیشور کا سن تھا وہ بھی یہ کہتا تھا کہ میں اس نے یورپ میں اور بہت جگہ پر پرمیشور کے بارے میں لوگوں بتایا وہ بھی یہ کہتا تھا کہ جو پرمیشور مجھ سے آپ اکشہ کرتا ہے میرا شریر نہیں کرنے دیتا جیسے آپ پرمیشور کہتا ہے آپ جاگ جاؤ جلدی آپ سونا چاہتے ہو لمبا اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو پرلوبن ہیں زندگی کے تو وہ جو شیطان ہے وہ جو فالن انجل ہے جو گراوہ سرگدوت ہے جو لوسیفر ہے وہ چاہتا ہے کہ منوش ایسے ایسے کام کرے جو پرمیشور کی مرضی کے خلاف ہوں اس کو کہتے ہیں دنیا کا وہ سردار ہے وہ اندھکار کا سردار ہے وہ بیماری لاتا ہے وہ موت لاتا ہے وہ بندے کو بندگرہ میں لے جاتا ہے وہ منوش کو ڈس ریسپیکٹ لاتا ہے وہ دشت آدماؤں کو بھیجتا ہے وہ زندگی میں ڈس ٹریس لاتا ہے بائیول میں یہ لکھا ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں مارک آٹھ چھتیس تو منوش اس پرلوبنوں کے پرباہوں میں بہت کچھ ایسا وچیتر کرتا ہے جو پرمیشور کی مرضی نہیں ہے مارک آٹھ چھتیس میں یہ لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے یدی منوش سارے جگت کو بھی حاصل کر لے اور اپنے پرانڈ کی ہانی اٹھائے تو کیا فائدہ تو یہ ہے بہت سے دنیا میں شیطان نے اپنے آدرش اپنی وچاردھارہ استعابیت کی ہیں بہت سے چیزیں میڈیا کے تھروں اکباروں کے تھروں ہمارے انتراشتیے ٹریول کے تھروں اور ہم ایسی گلت گلت جگہ گلت گلت باتوں کو سنتے ہیں گلت گلت باتوں کو دیکھتے ہیں گلت گلت بات ہماری جو منورنجن انڈسٹری ہے ہماری موڈلنگ انڈسٹری سب تو برے نہیں ہیں جنرلائز نہیں کر رہے ہیں لیکن اس میں سے آپ لوگ گلت رول موڈل جو منوشی کی پرورتی ہے وہ اندھگار کو ادھک پیار کرتا ہے اجالے کو نہیں کرتا ہم لوگ گلت چیزیں ایزیلی کاپی کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں سب کرتے ہیں تو میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا اور میجورٹی اوپینین ہے شیطان آپ کو پرلوبھن میں ڈال کر خود پکنک پر چلا جاتا ہے وہ انجوائے کرتا ہے کہ منوشی گرے بائبل میں افیشیوں کی پستک چھے میں لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ پردی دن صبح آپ کو پرمیشور کا ایک کوچ اپنے چاروں طرف لینا چاہیے جس سے پرمیشور کی سرکشہ آپ کے پاس آ جائے افیشیوں کی پستک چھے میں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آتمک ید کیونکہ دیکھئے ہمارا شریر ہمارا جیون صرف کچھ شریر ہی نہیں ہے منوشی کا وقتتو ہم ہر کارکرم میں بتا رہے ہیں آتما من اور شریر ہے اگر آپ کی آتما سوست ہوگی پردی دن آپ کو اپنے شریر کے لیے بھی سوچنا ہے اپنے من کے لیے بھی سوچنا ہے اپنی آتما کے لیے بھی سوچنا ہے کیونکہ ان سب باتوں کا جو ہے جواب ہمیں پربو کے پاس دینا پڑے گا جس دن ہمارا دھیانت ہو جائے گا لیکن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آتمک ید کی ہتھیار کیا ہے کہ اپنی آتما کو آپ کیسے بچائیں اس لیے پربو میں اور اس کی شکتی کے پرباؤں میں بلونت بنو پرمیشور کے سارے ہتھیار بان لو کہ تم شیطان کی یکتیوں کے سامنے کھڑے ہو سکو کیونکہ ہمارا یہ مل یدھ لہو اور ماس سے نہیں پرند پردھانوں سے اور ادھکاریوں سے اور اس سنسار میں ادھکار کے حاکموں سے اور اس کی دشتہ کے آتمک سناوں سے ہیں جو آکاش میں ہیں بائیول یہ بتاتی ہے کہ منوش کی آتما کو جو دھوکہ دیتا ہے وہ شیطان ہے وہ آکاش میں ہیں وہ لگاتار ایسی ایسی پرستیتیاں دنیا میں کریٹ کرتی ہیں جس سے کہ منوش پرلوبن میں فض جائے اور اس کے لیے ہمیں یہ پراتھنا کرنی پڑتی ہے پربو ہمیں روج اس طرح کی پرکشہ سے بچا آگے میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں اس لیے پرمیشور کے سارے ہتھیار باندھ لو کہ تم برے دن میں اس کا سامنا کر سکو اور سب کچھ پوری طرح سے ستھر لے ہو کر کر سکو اس لیے ستھ سے اپنی کمر کس لو اور دھارمکتہ کی جھلم پہن لو اور پاؤں میں میل اور سوساماچار کی جھوتی پہن لو اور یہ سب وشواس کی ڈھال لے کر ستھر رہو جس سے دوشت کے جلتے ہوئے تیروں کو بچا سکو اور دھار کا ٹوپ اور آتما کی تلوار اور پربیشون کے وچن کو لے لو اور ہر سمیں ہر پرکار سے آتما میں وینتی اور پراتھنا کرتے رہو اس لیے جاگتے رہو کہ سب پویت لوگوں کے لیے لگاتار وینتی کرتے رہو تو یہ ہمارے جیون میں جو پرلومن ہیں جو پرکشائیں ہیں آتی ہیں اور ہم ایزیلی ٹیمٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ کے چاروں طرف پرمیشور کی سرکشہ نہیں ہے اس کا کوچ نہیں ہے اب آپ اگر پرمیشور کا وچن پرتی دن پڑھیں گے آپ اس پہ منن کریں گے تو آپ دن کے لیے تیاری کرنی پڑے گی جیشو مسیح جب خود اس دھرتی پر تھے وہ بھی صبح اٹھ کر پہاڑ پر جاتے تھے جیسے ہم اور آپ گھومنے کے لیے جاتے ہیں ہم صبح صبح اگر دنیا کی چیزیں کو سوچنے لگ جائیں گے اور پرمیشور کو سائیڈ میں رکھ دیں گے تو سارا دن ہم اس شانتی کو مس کریں گے اگر اسی جگہ پر پرمیشور کو پہلے لیں گے جیشو مسیح کا یہ وقتیقت سے دھان تھا اس سے پہلے کی وہ دن کی دنچریہ میں آیا وہ پہلے پرمیشور سے ملتا تھا جو پرمیشور پر وشواس کرنے والا وقتی ہے وہ پہلے پرمیشور کے ساتھ وار طلاب کرے گا اور پھر اس کے بعد منوش کے ساتھ کاروائی کرے گا دن کی بائبل اس لیے پرکشا سے بچاتی ہے کہ ہماری زندگی میں پیسے کے معاملے میں پرکشا آ سکتی ہے سمبندوں میں پرکشا آ سکتی ہے آپ کا جو منورنجن کی انٹریسٹری اس میں ایسے ایسی چیزیں دکھیں گے آپ کے جیون میں لسٹ آ سکتی ہے وائلنس ہنسہ آ سکتی ہے آپ کا ابھدر ویوہار آ سکتا ہے آپ کوئی ایسی غلط انٹرنیٹ پر چیزیں دیکھتے ہیں یہ سب پرلوبن ہیں آپ اس کا ریزلٹ نہیں جانتے بائبل بار بار کہتی ہے کہ منوش جو بیجے گا وہ پائے گا پچھلے کارگرم میں ہم آپ کو کشما دان کے بارے میں بتایا ہماری جو شکشا ہے ہمارے جو فیملی ٹریڈیشن ہیں کئی بار ہمیں دوخہ دیتے ہیں ہم ان چیزوں کو لائل تو ہوتے ہیں پر ہمیں یہ انالائز کرنا چاہیے کیا وہ پرمشور کے بچن کے انصار ہیں کیا جو ہم پیڈی در پیڈی کرتے آئے ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں تو یہ سب وشلیشن کرنا جیون میں بہت ضروری ہے بائبل دنیا کے مد میں اسرائیل نام اکدیش میں لکھی گئی تھی کیونکہ وہاں سے پرمشور کا جو سندیشتہ دنیا بھر میں جا سکے جو ایک کیندر بندو ہے وہ اسرائیل ہے اور یشو مسیح اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے یشو مسیح کی شکشہ ہیں وہاں سے ساری دنیا میں گئی ہیں اور جو جو سماج جن جن سمدائے میں یہ شکشہ گئی ہے وہاں پر یہ پرمشور پراتنہ کی جاتی ہے پرمشور ہمیں پرکشہ سے بچا ہماری آنکھیں ہمارے کان ہمارا ناک ہمارے شریر کے جو آنگ ہیں جو ہماری سینسز ہیں وہ غلط چیز کو کیچ کرتے ہیں اس لئے پرمشور کہتا ہے کہ جو دھوخہ ہے شیطان کا جو دوست آتماؤں کی کاروائی پرتی دن دنیا میں ہوتی ہے اس سے ہمیں بچا یہ ایک ایسی پرکشہ ہے جس میں آپ کی آتمہ پوتر رہے اور پرمشور ہی اس میں سہائتہ کر سکتا ہے اپنی سامر سے ہم اس کو نہیں بچا سکتے ہیں شیطان کی یکتیاں شیطان جو ہے وہ دھوکے کا سردار ہے وہ اس طرح سے آئے گا آپ کو معلوم بھی نہیں چلے گا وہ چھپ کے آئے گا اس لئے ہمیں بائبل بار بار یہ اس علاقے میں چطر ہونے کے لئے بناتی ہے کہ ہم نرانتر وینتی کریں پراتنہ کریں اور پرمشور سے کہیں پربو میں آج کا دن نارحم کروں مجھے اس طرح کی پرکشہ سے بچا میں کوئی ایسی چیز نہ کروں جو تیرے وچن کے انصار نہ ہوں اسی کو پرکشہ کہتے ہیں اور پھر شانتی ملے گی آشہ ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی لگی ہوگی بیچ میں ہم ایک گانہ سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس بیشے پر چرچہ جاری رکھیں گے کہیں جائے گا نہیں موسیقی 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 تربیلوں کچھور کے نائے دیوداروں کی نائے موسیقی تربیلوں کچھور کے نائے دیوزاروں کی نامیں پھلیں گے پھلیں گے پھلیں گے پھلیں گے اور پڑھتے رہیں گے درمین لوگ کچور کی نامیں دیوزاروں کی نامیں موسیقی موسیقی دیوزاروں کی نامیں پھلیں گے پھلیں گے پھلیں گے پھلیں گے پھلیں گے پھلیں گے اور پڑھتے رہیں گے درمین لوگ کچور کی نامیں دیوزاروں کی نامیں موسیقی پھلیں گے پھلیں گے پھلیں گے پھلیں گے لہلہ تے رہیں گے درمین لوگ کچور کی نامیں دیوزاروں کی نامیں موسیقی 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 مجھے گانا پسند آیا ہوگا ہم پریشہ میں سفلتا نامک بیشہ پر باتچیت کر رہے تھے عمر جی ہمیں یہ بتائیے کہ پرمشور ہمارا امتحان لیتا ہے کچھ پرستیتیوں میں بائبل میں کچھ لوگوں کا جو پرمشور کے سمیپ ہوتے ہیں ان کا امتحان لیا جاتا ہے جس سے وہ پرمشور ٹیسٹ کرتا ہے کہ کیا یہ میرے پرتی وشوستنی ہیں اور اس میں جو لوگ وشوستنی ہوتے وہ نگل جاتے ہیں بائبل میں جاب کی کہانی ہے آیوب کی کہانی ہے لیکن ان جرنل پرمشور کسی وقتی کی پریشہ نہیں لیتا ہم پریشہ میں اپنے شریر کی بلاشاؤں کی وجہ سے یا شیطان کے پرلوبنوں کی وجہ سے کیونکہ دنیا میں ایسی ایسی اٹریکٹیو چیز ہیں جس کے وجہ سے ہم اپنے آپ کو ٹیمٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں فز جاتے ہیں اور پھر تیسری چیز ہے ہم لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کیونکہ ڈیموکریسی ہے جو میجورٹی کرتی ہے وہ میں کروں گا کیونکہ جو صحیح کرنا اس میں کئی بار وہ کرنے والے بہت کام ہیں مائنورٹی ہے تو ہم مائنورٹی کو جوئن نہیں کرنا چاہتے جیسے کہتے ہیں ہمارے انڈیا میں کہتے ہیں نا بیڑ چال ہے سارے کر رہے ہم کر رہے ہیں دنگے فساد یہ سب جھگڑے لیکن پرمیشور یہ پرکشہ کرتا ہے کہ ہم ایسی پرکشہ میں نہ پڑیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ینگ بچے ہوتے ہیں ٹرافک میں پیڈسٹین پہ آ جاتے ہیں جلدی ہے انہیں پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں وہ کر رہا ہے تو میں بھی کروں ایسے نہیں کرنا چاہیے آپ اپنا ڈیسیزن اپنے جیون کے لیے خود لو دوسری چیزیں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں جب آپ کے جیون میں سب چیزیں بہت ٹھیک ہیں کمفرٹ زون ہے سب کو ٹھیک چل رہا ہے تب آپ بہت بڑی گلتی کرتے ہیں جب سب کو سخت ہو جائے نا ہر چیز چل رہی ہے بائبل میں کہانی ہے ڈیویڈ اور بیچیز باقی دوسیمول گیارہ میں یہ ہے کی دعود میں تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو پھر جس سمیں راجہ یود کرنے کو نکل جاتے تھے اس سمیں ارثات ورش کے آرم میں دعود نے یعاب کو اس کے سنگ اور اس کے سیو کو اور سم اسرائیلوں کو بھیجا اور اس نے امانیوں کا ناش کیا ربہ نگر کو کھل دیا پر انتو دعود یروشلیم میں رہا اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ راجہ تھا ہر سال جب بسند ریتو ہوتی تھی وہ یود کے لیے جاتا تھا لیکن اس بسند ریتو میں وہ یود میں نہیں گیا تو جب آدمی کھالی ہو جاتا ہے اس کے دماغ کھالی ہوتا ہے کہتے ہیں نا ایمٹی مائنڈ is a devil's workshop تو عجیب عجیب خیال آتے ہیں تو وہ یود میں نہیں گیا اس نے اپنے سینہ پتی کو بھیج دیا سولجرز کو بھیج دیا اس راجہ کے محل کے پاس ایک سپاہی تھا اس کی پتنی رہتی تھی اوپر جیسے کوٹے پہ گیا تو اس نے ایک سپاہی کی پتنی کو دیکھا اس کے پرتیوہ آکرشت ہو گیا کیونکہ وہ راجہ تھا اس نے اسے بلایا اور اس نے بلانے کے بعد اس نے اس کے ساتھ ویبیچار کیا کسی دوسرے وقتی کی پتنی تھی جو پاپ ہے بائبل کے حساب سے لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا پرمیشور نے اس مہان راجہ کو جس نے چالیس سال تک سکسیس پولی اسرائیل میں راج کیا تھا اسے کہتے تھے وہ پرمیشور کی مرضی کے انسار اس کا سیوک ہے پرمیشور نے اس کا بہت تگڑا نیائے کیا کیونکہ جتنا ہم ادھگ جانتے ہیں اتنا ہمارا نیائے بھی سٹرونگ ہوتا ہے اس کا بیٹا مر گیا اس سے جو بیٹا پیتا ہوا بیٹا مر گیا اس نے کیا کیا اس سپاہی کو اپنے سینہ پتی کو بھیجا کیا اس سپاہی کو بھیجا اس کو مار دیا سب سے پہلے تو اس نے جنہ کاری کی یا ویچار کیا اس کے بعد اس کے پتی کو مارا کیونکہ اس کا دماغ کھالی تھا اس لئے اچھا ہے کہ آپ آپ بیزی رہیں آپ کبھی کمفرٹ زون میں جب رہتے ہیں تو لوگ زیادہ وہ کرتے ہیں دماغ جب کھالی رہتا ہے جن لوگ کے پاس بہت دک دھن ہوتا ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے وہ سمجھتے یہ انٹرٹینمنٹ ہے لیکن گالت چیز کرنی جو پرمیشور کی ویچار دھارا کی ویرودھ ہے پاپ کرنا اس کا نتیجہ بہت اتنا ہی دھنی ویکتی کو ہوگا جتنا گریب ویکتی کو ہوگا لیکن ہمیں یہ بتاتے کہ کیسے پرمیشور ہمارا پرکشہ لیتے ہیں پرمیشور نہیں پرکشہ لیتا آپ پرکشہ میں خود ہی فستے ہیں لیکن آپ اس لئے روز سبے ہمیں یہ پراتھنا کرنی چاہیے ہمیں پرکشہ سے بچا باقی سب جو کریں میں تو تیرے وچن کے انصار چلوں گا بائیویل میں یہ لکھا ہے گلیشن پانچ سولہ میں کہ تم آتما میں چلو جس سے تم شریر کی چھاؤں کے کو نام پارو کیونکہ ہم آپ کو ہر کارکرم میں بتا رہے ہیں کہ منوش کے شریر کے تین ایسے ہیں آتما من اور شریر اگر ہر وقت ہم شریر کے لیول پر کام کریں گے جو کچھ بھی ہم کریں گے شریر کے اچھے کے لیے کریں گے اور اپنی آتما کو کا ترسکار کریں گے آتما کو فیڈ کرنا پڑتا ہے جیسے آپ فریج کے پاس جاتے ہیں کھانا اٹھاتے ہیں وہاں سے اسی طرح آپ کے اندر آتما کو بھرنے کی بھی بھوک اور پیاس ہونی چاہیے آتما کو بھرنے کی بھوک اور پیاس تب آئے گی جب آپ پرمیشور سے سمپرک ساپیت کریں گے اس سے پراہتنا کریں گے پرمیشور مجھے تو اپنے بارے میں اور بتا کیونکہ ہم نے پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ پرمیشور کا کام ہے رہیسیوں کو چھپا کے رکھنا راجہ کا کام ہے رہیسیوں کو ٹٹولنا تو آپ پرمیشور سے پوچھیں اس کا وچن پڑی بائبل چھاسٹ پستکے یہ رہیسیوں سے بھری ہوئی ہیں منوش کے ہر جیون کی پرستیتی میں رہیس ہے اگر آپ کے گھر میں بیماری ہے تو اس میں بہت سارے رہیسے ہیں کہ آپ کیسے بیماری سے چھٹکارہ پائیں اس میں بہت جگہ ایسا ورننے کی منوش کا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں آرثک سنکٹ ہے بائبل یہ بتاتی کہ آپ آرثک سنکٹ سے کیسے نکل سکیں اس میں صدانت ہیں آپ دسوانش دیجئے آپ پرمیشور کا بہمانی ہیں آپ پرمیشور کے کام میں لگائیے اس طرح اگر آپ کے پریوار میں کلے ہیں آپ کے سمند وچھید ہیں کیسے آپ طلاق نہ لیں کیسے آپ شطر اسے بدلہ نہ لیں یہ سب سنبھا ہے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے میرا پرمیشور مجھے اپنی کشمتہ کے انسار سامرت دے گا مجھے ایک کہانی یاد ہے میرا ایک دوست تھا وہ ہوتل میں کام کرتا تھا اور وہ ہوتل میں اس کا کمرے ساف کرنے کا کام تھا اب وہ ویدیش میں یورپ میں ہوتل میں تھا اور وہاں تو کمرے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں بہت محنت کا کام تھا تو وہ کہتا تھا جب چھے کمرے کر لیتا تھا تو اس کا شریر تھک جاتا تھا میں کیسے کروں گا پرمیشور تو اس کو بولا گیا اس کو میں نے بتایا یہ بولو کہ پرمیشور میں تیری سامرت سے سب کچھ کر سکتا ہوں تو وہ پھر مو سے بلنے لگا پرمیشور باقی دو کمرے میں تیری سامرت سے کر سکتا ہوں پرمیشور میں تیری سامرت سے کر سکتا ہوں پرمیشور میں تیری سامرت سے کر سکتا ہوں کہتا جب وہ بولتا تھا تو پرمیشور کی سامرت اس کے اندر آ جاتی تھی اور آرام سے دو کمرے اور کر لیتا تھا اسی طرح آپ ربو سے بولیں پرمیشور کی مجھے سامرت دے مجھے ایک شکتی دے مجھے ہمت دے مجھے سہاس دے کہ میں اس تیمٹیشن کے نیچے نہ ہوں اور جب آپ پویتر آتما سے بھر جائیں گے پرمیشور کی آتما سے پکاریں گے روز صبح ایسی پراتنہ کریں گے اے ہمارے پتا جو سورگ میں ہے تیرا نام پویتر مانا جائے تیرا راج جائے تیری مرضی پوری ہو پرمیشور کی مجھے ایک شما کرنے کی پرورتی دے مجھے پرکشا سے بچا تو یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ پریئر ہے تو آپ پرمیشور سے یہ مانگ سکتے ہیں کہ پرمیشور مجھے سامر دے کہ میں ایسے پرلوہن میں ایسی گلت چیز میں نہ پڑوں کیونکہ آپ شام کو سیپ گھر آئیں گے آپ کی آتما پویتر ہوگی آپ کا مانگ پویتر ہوگا شانتی بھی ہوگی اور آپ سوست رہیں گے لمبی اوپر ہوگی کھانا اچھا کھائیں گے آپ جیون کا آنند لیں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہائے 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 مرنے کی ضرورت نہیں پرمیشور نے اس جیون کو مرنے کے لیے نہیں دیا کچھ لوگوں میں کچھ دیشوں میں ایک نئی دوائی ہے اس کا نام ہے یوتھنیسیا یوتھنیسیا یہ ہے کہ وہ آدمی اتنا پریشان ہے کہ وہ دوائی کھا کے مر جانا چاہتا ہے خود سوسائٹ سوسائٹ بائبل ایسے چیز پر زور نہیں دیتی پرمیشور نے آپ کا جیون دیا ہے بہت بہمولے ہے ماں کے پیٹ سے لے کر آنت تک آپ کا جیون بہمول ہے آپ اپنی بہمولتہ کو پہچانیے آپ اپنی یونیکنس کو پہچانیے آپ اپنے پوٹینشل کو پہچانیے آپ اپنی سامرت کو پہچانیے کہ آپ پرمیشور کی سنتان ہے آپ اس کے ساتھ سمپرک ستاپید کیجئے پاپوں کے شما مانگیے دوسروں کو شما کیجئے آپ کا شریر من اور آتما تینوں سوسط ہوگا اس لئے یہ آوشک ہے کہ آپ روز صبح کہیں ہیں پرمیشور مجھے پرکشا میں مر ڈالنا کچھ میں ایسا نہ کروں جو تیری مرضی کے نسانہ ہو جس سے میں سوسط رہ سکتا دھنیواد دھنیواد عمر جی امید ہے کہ آپ کو یہ پرگرام پسند آیا ہوگا اگر آپ اس بیشہ کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں خط لکھیں ٹیلی فون کریں ایمیل یا ٹیکس میسیز فیجیں ہمارے اگلے کاریکرام کا بیشہ ہے برائی سے بچوائیں اور اس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے ہمیں آگیا دیجئے نامسکر جب جب کوئی ویکتی سماج یا دیش اس گیان سے ونچت ہوتا ہے جس کا ویورن بائبل میں ہے تو وہ جیون کے ان آشروادوں کو نہیں پاسکتا جس کے لئے پربوی سمسی نے اپنا بلیدان دیا موسیقی موسیقی موسیقی